کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گے ہوں کہ کچھ اتنی ادھک پیداوار دینے والی ورائٹیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں یدی ان کی بہائی اس حال آپ اس ورش کر لیتے ہیں تو یا آپ کی گریبی کو بھی گھاٹے کو بھی مٹا سکتا ہے کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے چنا ہے بھارت کی ٹاپ 5 سب سے زیادہ سب سے اچھا اتپادن دینے والی ورائٹیوں کو اور آج ان کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری ڈیٹیل سے دینے والے ہیں تو یا آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اتپادن دینے والی ورائٹیاں کون کون سی ہیں تو اس ویڈیو کو پورا لاشت تک جرور دیکھئے گا ساتھی سے یا آپ ہمارے کرشی مطر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب بھی آسانی سے کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ کسان بھائیوں ہم نے اپنا ایک نیا سریز لانچ کرنے والے ہیں اس میں آپ کو نئی نئی کیتی سمباندے جانکاریاں جو ہیں ساتھیوں ملنے والی ہیں اس کے ساتھ نئی نئی تقنیوں کے بارے میں جانکاری ملنے والی ہیں تو جلدی اس پر بھی سریز آئے گی تو کسان بھائیوں نچلے کرم سے شروع کرتے ہیں نمبر پانچ پر ہماری جو گیوں کی سرودی اتپادن دینے والی ورائٹیاں ہیں ساتھیوں اس ورائٹی کا نام ہے ڈی بی دو سو بائیس کسان بھائیوں یہ ورائٹی جو ہے دوزار بیس کیس میں لانچ ہوئی تھی اور اس ورائٹیوں نے پیداوار کے سارے جھنڈے گاڑ دیئے ہیں یدی اس کے بوائی کے صحیح سمیں کی بات کریں تو ساتھیوں بمپر پیداوار لینے کے لیے اس کی بوائی آپ کو اگیتی میں کرنی پڑے گی پندرہ نومبر تک آپ اس کی بوائی کر سکتے ہیں یدی ساتھیوں پکنے کی آودی کی بات کریں تو ساتھیوں ایک سو چالیس سے لے کر کے ایک سو پہتالیس دن کا پورا سمیں یہ لیتی ہے اور روگ بیماری کی اگر بات کریں دوستوں تو اس معاملے میں یہ ورائٹی جو ہے بہت شاندار ہے پیلا رتوہ بورا رتوہ کرنال پنٹ اس کے ساتھ انہی بیماری ہے جو ہے اس ورائٹی میں بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اس پودے کی ہائٹ کی بات کریں دوستوں تو لگ بگ سو سے لے کر کے ایک سو پانچ سنٹی میٹر تک اس کا پودا جو ہے اونچے ہوتا ہے لیکن اس ورائٹی کا جو تنہ ہے کسان بھائیوں وہ بہت مجبوط ہے جس کے چلتے یا ورائٹی جو ہے بڑی ہائٹ کے بات بھی بلکل بھی گلتی نہیں ہے یدی کسان بھائیوں سچائی کے بارے میں بات کریں تو چار سے لے کر کے چھ سچائی میں یا ورائٹی پک کر کے آسانی سے تیار ہو جائے گی خاصیت کی بات کریں کسان بھائیوں تو اس کی روٹی جو کافی اچھی رہتی ہے اس میں کروٹین کی ماترہ بھی ادھیک پائی جاتی ہے بریڈ بسکٹ بنانے میں بھی کسان ساتھیوں اس کا بڑے پیمانے پر پلوک کی جاتی اس گیوں کی ورائٹی کا اس کا دانہ موٹا چمکدار سندر اور وجندار دیکھنے کو ملتا ہے فانیلی ساتھیوں یدی اس ورائٹی کے اتپادن چھمتا کی بات کریں کسان بھائیوں تو یہ ورائٹی آپ کو جو ہے ستر سے لے کر کے اچسی کونٹل پرتی ہیکٹیئر تب اتپادن نکال کر کے آسانی سے دے سکتی ہے نمبر چار پر ہماری گیہوں کی جو سب سے زیادہ اتپادن دینے والی ورائٹی ہیں کسان بھائیوں اس ورائٹی کا نام ہے سری رام کی سپر تین سو تین کسان بھائیوں سبھی پرستیتیوں میں سبھی پرکار کی مٹیوں میں یا ورائٹی جو ہے آپ کو سب سے زیادہ سب سے ادھیک اتپادن دینے کی چھمتا رکھتی ہے سری رام سپر ورائٹی کی یدی بھائی کے صحیح سمعے کی بات کریں دوستو تو پورا نومبر آپ اس کی بھائی کر سکتے ہیں ہائٹ اس کی لگ بھگ اٹھانوے سے لے کر کے سو سنٹی میٹر تک دیکھنے کو ملتی ہے پکنے کی آودی کی بات کریں تو ایک سو چالیس سے لے کر ایک سو پچاس دن میں یا ورائٹی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے روک بیماری کی بات کریں ساتھیوں تو سری رام کے سپر تین سو تین ورائٹی اس معاملے میں کافی بڑھیا دوستو پیلہ رتوہ بھور رتوہ کے پرتی جو ہے اس کو سینشل بنایا گیا ہے خاصیت کی بات کریں کسان بھائیوں تو اس کی لمبی بالیاں آتی ہیں پھوٹاؤ اس ورائٹی میں زیادہ سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے دانے اس کے موٹے چمکدار اور وجندار دیکھنے کو ملتے ہیں چپاتی بھی اس کی کافی بڑھیاں بنتی ہیں کھانے میں بھی کسان بھائیوں کافی زیادہ سوادش رسکی روٹی ہو دیئے اس کو کسان بھائیوں آپ پورے بھارت ورش میں کئی پر بھی لگا سکتے ہیں یدی اس ورائٹی کے کسان بھائیوں ہم فائنلی اتپادن شمتہ کی بات کریں تو ساتھیوں شریرام کی سپر تین سو تین ورائٹی آپ کو آسانی سے پچھتر سے لے کر کے اچھ سیکنٹل پرتی ہیکٹیر تک اتپادن آسانی کے ساتھ نکل کر کے دینے والی ہے اس ورش نمبر تین پر کسان بھائیوں ہماری گیہوں کی جو سرودک اتپادن دینے والی ورائٹی ہے اس ورائٹی کا نام ہے دوستو ڈی بی ڈبلو تین سو اکتر کسان بھائیوں یا ورائٹی جو ہے بہت بڑی اور بہت بمپر پیداوار دینے والی گیہوں کی کسم شاندار کسم ہے یدی اس کے خاصیت کی بات کریں کسان بھائیوں تو اس ورائٹی میں فٹاو کر لوگ کی جو سنکیہ ہوتی ہے انہیں ورائٹیوں کے مقابلے کافی ادھک دیکھنے کو ملتی ہے اس کے جو گیہوں کی بالیاں ہوتی ساتھیوں ان کا سائز جو ہے لمبا دیکھنے کو ملتا ہے بالیوں میں کسان بھائیوں سو پردشت دانے کا بھراو بھی دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی سادھی یا جو گیہوں کی ورائٹی ہے ادھک ورائٹی جو ہے ادھک گرمی ادھک تھنڈک پرتی ورائٹی سینشل بنائی گئی ہے اس ورائٹی میں کسان بھائیوں دانے موٹے چمکدار موٹے اور وجندار دیکھنے کو ملتے ہیں اس قسم کو اب اترپدیش بیہار ہریارڑا پنجاب جمہو کشمیر ڈلی راجستان ہیم آچر پردیش اترکھن آدھی راجیوں میں آسانی سے لگا سکتے ہیں یدی اس کے بوائی کے صحیح سمجھے کی بات کریں کسان بھائیوں تو بمپر پیداوار لینے کے لیے آپ کو اس کی بوائی جو اگہتی میں کرنا پڑے گا پندرہ نومبر تک آپ اس کی بیجائی کر سکتے ہیں پکنے کی عوضی کی بات کریں تو لگ بھگ 145 سے لے کر کے 150 دن میں یا ورائٹی پک کر کے آسانی سے تیار ہو جاتی ہے ہیٹ اس کی کسان بھائیوں لگ بھگ لگ بھگ 95 سے 103 مطر دیکھنے کو ملتی ہے روگ بیماری کی بات کریں کسان بھائیوں تو یلو ریشت براؤن رسٹ کندوہ کے پرتی اس ورائٹی کو سینشیل بنایا گیا ہے تو روگ بیماری بلکل بھی اس میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے فائنلی اگر اس ورائٹی ہم اتپادن چھمتہ کی بات کرے کسان بھائیوں تو یہ گیہوں کی ورائٹی آپ کو 75 سے لے کر کے 85 ونٹر پرتی ہیکٹیر تک اتپادن آسانی سے نکال کر کے دے سکتی ہے top 2 ہمارے گیہوں کی ورائٹی کی سب سے زیادہ ڈیمارڈ دیکھنے کو ملے رہی ہے کیونکہ اس قسم نے ریکارڈ توڑ اتپادن کسان بھائیوں کو نکال کر دیئے پچھلے ورش بہائی کے صحیح سمیہ کی بات کرے کسان بھائیوں تو 20 نومبر تک آپ اس کے بیجائی کر سکتے ہیں پکنے کے سمیہ کی بات کرے ساتھ ہوں تو 140 سے لے کر کے 150 دن کا پورا سمیہ یا ورائٹی آسانی سے لیتی ہے اس کے پودے کی ہیٹ لگ بک 100 سنٹی میٹر دیکھنے کو ملتی ہے بہائی کے سمیہ پر آپ کو بیچ کی ماترہ لگ بک بات کرنے تو 40 کلوگرام پرتی اکڑکی سب سے لینی ہوگی ساتھیوں جو 4 سے 6 سیمی ورائٹی پکر کے آسانی سے تیار ہو جاتی ہے خاصیت کی بات کریں دوستو تو یہ کھانے میں کافی زیادہ سوادشت دیکھنے کو ملتی ہے اس کا دانہ بولڈ وزندار اور چمکدار دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ پائدہ وار لینے کے لئے کسان بھائی ہوں اس ورائٹی میں آپ کو جو ہے ادھک ماترہ میں اروا رکھتا بھی پریوک کرنا ہوگا ساتھی ہوں اس ورائٹی کا جو تنہی کسان بھائی ہوں وہ بھی کافی زیادہ مجبوط ہوتا ہے اس میں ادھک جو ہے پروٹین کی ماترہ پائی جاتی ساتھی ہوں لمبی بالی میں آتی کسان بھائی ہوں اور سابی بالیوں میں ساتھی ہوں سوپرشت دانے کا براو بھی دیکھنے کو ملتا ہے یدی ڈبلو ایچ بارہ سو ستر ورائٹی کے ہم اتپادن چمتہ کی بات کریں کسان بھائی ہوں تو اسی سے لے کر کے اٹھاسی کونٹر پرتی تک یا ورائٹی جو ہے آپ کو پائدوار نکال کر کے آسانی سے دے سکتی ہے نمبر ون پر کسان ساتھی ہوں ہماری گیہوں کے جو سب سے ٹاپ آئی دوار دینے والی ورائٹی ہے جو اس سال آپ کی آسانی سے گھاٹے کو مٹا سکتی ہے اس ورائٹی کا نام ساتھی ہوں ڈی بی ڈبلو تین سو تین یا ہمارے بھارت کی ساروڈک اتپادن دینے والی قسم کسان بھائی ہوں اس کو اس سال لگا کر کے آپ سب سے زیادہ اتپادن پرات کر سکتے نکال سکتے ہیں یدی اس کے بھائی کے صحیح سمائے کی بات کریں تو پچیس اکٹوبر سے پندرہ نومبر تک آپ اس کے بھائی کر سکتے ساتھی ہوں بیچ کی ماترہ آپ کو چالیس کلوگرام پرتی ماتر لینا ہوگا پکنے کے سمائے کی بات کریں ساتھی ہوں تو بات کریں تو اس معاملے میں یہ نمبر ون کوئی توڑا نہیں اس ورائیٹی کا پیلا رتوہ بورا رتوہ کولا کنو کنال بھائیوں اس ورائیٹی کو سینشیل بنائے گیا یدی اس ورائیٹی کے ہم کچھ خاصیت کی بات کریں دوستو تو ان ورائیٹی کے مقابلے اس ورائیٹی کا مجبوط ہوتا ہے یا جلدی بلکل بھی نہیں گرتی یا ایک روگ مکت ورائیٹی اس میں لگ بات کریں تو 12% پروٹین کی ماترہ پائی جاتی ہے جو کی کھانے میں اچھی ہوتی چپاتی بھی اس کی بڑی دیکھنے کو ملتی ہے اس گیہوں کی ورائیٹی میں آدھی کلے فٹاؤ دیکھنے کو ملتی ہے لمبی بالی سو پرچھت دانی بالی میں دانی کا بھراؤ بھی دیکھنے کو ملتا ہے دانے کی quality number one دیکھنے کو ملتی ہے دانے اس کا موٹا سندر چمکدار اور وزند دیکھنے دیکھنے کو ملتا دیکھنے ورائیٹی ہم فائنلی پائدوار چمتہ کی بات کریں تو یہ ورائیٹی آپ کو پچاسی سے لے کر نبو ساتھی یادی فائنلی ہم اس ورائیٹی کے اتبادن چمتہ کی بات کریں تو یہ ورائیٹی آپ کو عدیق سے عدیق نبو سے لے کر 98 ون ٹر اکٹیر تک آسانی کیسے لگا ویڈیو اچھے لگو تو کرشی مطر چنال کو سسکرائب کیجئے کہ ملتے نئے ویڈیو میں ٹاپک کے ساتھ